اسلام علیکم آلی ورز میرے اس چینل دیڈیلی کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ میری ہر ایک آنے والی ویڈیو آپ تک کھون سکیں آج آپ سے میں بات کروں گا نو مئی کے واقعے کے بارے میں پاکستان میں جو نو طریقے سے ایک سیاہ دن تھا اس دن کے بارے میں جو میں نے کل بھی کل والی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا آنے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا کیوں ہوا کس طرح ہوا کیا کیا گیا اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کچھ سمپل سمپل سی باتیں ہیں یہ کہ کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس یہ سارے یہ ایسی جگہ ہیں یہ ایسی احساس جگہ ہیں یہ ایسی امپورٹنٹ جگہ ہیں یہ کہ وہاں انسان جو ہے نا نارمل انسان ممولی انسان جیسے ہم لوگ ہیں وہاں کو بندہ وہاں سے اس کے لیے گزرنا مشکل ہے وہاں سے اس کے لیے گزرنا مشکل ہے یہ جناح ہاؤس ہو گیا اس کے بعد یہ کور کمانڈر ہاؤس ہو گیا ایسی پشاور والا کور کمانڈر ہاؤس لاہور والا جناح ہاؤس اب نو مہین کو ہوا کیا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا میں جو ایک آرمی کا بندہ تھا یہ جو ہمارا ہم سایہ ملکہ ہے ہمارا دشمن ملکہ ہے وہاں میں ہمارے دیکھیں وہاں کے لوگ ہماری آرمی کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں اب اس نے جو ساری انفلومیشن لی وہاں سے اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اس ویڈیو میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کورک مانڈر ہاؤس ہے یہاں سے انسان کا گزرنا مشکل ہوتا ہے جب ایک انسان کا وہاں سے گزرنا مشکل ہے تو سوچیں نو مئی والے دن وہاں بندے آگئے بندے اندر چلے گئے لوگوں نے ہر چیز توڑ دی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاں ایک عام بندہ گزر نہیں سکتا وہاں لوگ آ کے اندر ساری چیزیں توڑ کے چلے گئے اسی طرح جناح ہاؤس میں بھی ہوا اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس میں بھی ہوا اسی طرح پشاور کور کمانڈر ہاؤس میں بھی ہوا اب یہ ہوا کیا ہے کہ یہ جو ہماری پولیس تھی یا وہاں جو بھی کور کمانڈر ہاؤس میں ہوتے ہیں لوگ جو اس کا خیال رکھتے ہیں یا وہاں سیکیورٹی ہوتی ہے اب جب لوگ وہاں گئے ہیں جب لوگ وہاں انٹر ہوئے ہیں وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی اب وہ سوچنے والی بات ہے وہ جو سیکیورٹی تھی اس کو کس نے بولا تھا کہ آپ نے وہاں نہیں رہنا جب لوگ آ جائیں آپ نے کسی کو نہیں روکنا آپ نے وہاں ہونے ہی نہیں اب ظاہر سے بات ہے عوام ہے عوام ریڈی پہلی بہت دوسا تھا دوسا اس بات کا تھا کہ عمران خان کے انہوں نے پیچھے سے یہاں سے عمران خان کو کمیز سے پکڑ کے جو عمران خان کو وہاں سے عدالت کے کمرہ عدالت کے اندر سے نکال کے لے گئے اسی لئے لوگوں کو غصہ تھا تو ان کو یہ پتا تھا کہ لوگ اس ٹائم فل غصے میں ہیں تو لہٰذا ایسے کیا جائے کہ جو کور کمانڈر ہوس ہے یا جو جناح ہوس ہے یا جو بہت بہت امپورٹنٹ جگہ ہے وہاں جو سیکیورٹی ساری جو ہٹا دی جائے اب یہ سیکیورٹی کو انفرومیشن دینے والا قوم تھا جس نے سیکیورٹی کو بولا کہ وہاں کوئی بندہ نہ رہے جب عوام غصے میں آئے گی عوام دروازے توڑے گی عوام چیزیں توڑے گی تو ہم کہیں گے یہ دیکھیں جی یہ سارا کچھ جو ہے عوام نے کیا کیا یہ سارا کچھ عمران خان کروانے والا تھا یہ سارا کچھ عمران خان نے کیا یہ ہم ان کو یہ لوگوں کو بتا سکیں لیکن ہوتا یہ کہ کبھی کبھی جو جہود ہوتا ہے اس کے کوئی پہنگی ہوتے وہ کبھی نہ کبھی وہ سامنے آئے جاتا ہے ایک دن چھٹا ہے دو دن چھٹا ہے تین دن چھٹا ہے لیکن در حقیقت اس کی حقیقت سامنے آئے جاتی ہے اسی طرح یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی تھی اور کچھ تو ایسا ہوا تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ سارا انٹرنیٹ سروس بند دیا گیا تھا کہ لوگ فوری طور پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ نہ کرتے لیکن ایسا ہوا کہ انٹرنیٹ سروس بندوں نے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ویڈیوز بنا لی تھی لیکن موبائل میں سیف رکھی تھی وہ ایک دو دن بعد انٹرنیٹ آنے کے بعد لوگوں نے اپلوڈ کی وہاں لوگوں نے دیکھا کہ سارا جو ہے نا آر ایڈی وہاں عملہ ہی نہیں تھا اب وہ جو انڈیو انڈیا کا وہ جو بند ہے جو اس نے کہا اس نے بولا کہ میں آر ایڈی آرمی میں رہ چکا ہوں میں آرمی میں کام کر چکا ہوں اس نے وہ دیکھیں وہ کہہ رہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے پاکستان کی آرمی خود کرنے والی ہے یہ سارا کچھ پاکستان کی آرمی نے خود کروائے ہے کہ وہاں سیکیورٹی کو بولا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں جہاں جہاں جو کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس جتنی بھی یہ امپورٹنٹ جگہ تھی وہاں سے سیکیورٹی کو خود ہٹا لیا گیا کہ لوگ آئیں وہاں توڑ پھوڑ کریں توڑ پھوڑ کرنے کے بعد ہم ایک مقدمہ بنا سکیں کہ نو مئی کو جو کچھ ہوا اس کے پیچھے عمران خان تھا صرف کیا تھا کہ عمران خان کو پکڑنے کے لیے یا عمران خان کو سزا دینے کے لیے یہ سارا کچھ کریٹ کیا گیا تھا اب جو لاہور کا جناح ہاؤس ہے یا جو لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہے اب وہاں پہ سارے لاہور کا ریکارڈ ہوتا ہے وہاں سی سی ٹی وی کیمیریز کی جو فوٹیج ہے وہاں ایل سی ڈیز لگی ہوئی ہیں وہاں سارا کچھ جو انہوں وہ ایل سی ڈیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ لاہور میں کیا کیا ہو رہا ہے اب بندہ پوچھے کہ وہ آرڈی وہاں پہ سارا فوٹیج موجود ہوتی ہیں کہ کون سا بندہ وہاں وہاں لاہور میں تیس تیس جگہ کیا کیا ہو رہا ہے تو ایک ایک کور کمانڈر ہاؤس جہاں میں سارے لاہور کا ریکارڈ ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگ کس ٹائم آگے لوگوں نے کس ٹائم توڑ پھوڑ کر دی کیا اتنے ہمارے کمزور ادارے ہیں کہ اتنے اتنے ویک ہیں ہمارے ادارے کہ یہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے ان کو پتہ ہی نہیں چلا لوگ کس یہاں کس ٹائم یہ اٹیک لوگوں نے کیا ایکچولی یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ خود کریٹ کیا گیا تھا سارا کچھ کس پہ ڈالنے کے لیے عمران خان پہ ڈالنے کے لیے اب عمران خان کے پاس ان کو کچھ نہیں ملا نہ ان کو توشہ خانہ میں ملا نہ ان کو سائفر میں ملا اس کے بعد نہ ان کو نکاح کیس میں ملا نہ ان کو وہ تریان کیس میں ملا جو کوئی بھی کیس تھا نا ان میں تو عمران خان کا ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے سوچا لہذا کچھ ایسا جو ہے نا ایسا کچھ بکوا ہے ایسا کچھ پلان کرتے ہیں کہ جس سے عمران خان کو پسایا جا سکے اس کو پکڑا جا سکے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جا سکے اب اب یہ سارا نو مئی کا جو سارا جو ڈراما کریٹ کیا گیا ہمارے پاکستانی بھائی ہمارے بھائی پچیس لوگ جو نو مئی والے دن پاکستانی بھائی مارے گئے کیا مطلب کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا ان کو کیوں مار دیا گیا کیا ان کی فیملیز نہیں ان کے بیوی بچے نہیں ان کے بہن بھائی نہیں لہذا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ صرف عمران خان کا عمران خان کو پکڑنے کے لیے لوگوں کو مارا گیا لوگوں کی جانے نکالی گئیں لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے لوگوں کی ماں بہنوں کے کپڑے پھاڑے گئے یا رب اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اتنا ظلم لوگوں کے ہو رہا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے صرف کیا عمران خان کو پکڑنے کے لیے عمران خان کو ہٹانے کے لیے عمران خان کو راستے سے صاف کرنے کے لیے لیکن جب تک کہتے ہیں نا جب تک اللہ انسان کو نہ بچائے نا جب تک اللہ انسان کو نہ بچائے ٹھیک ہے تو اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا اب اللہ اس کو بچا رہا ہے اللہ اس کو زندگی دے رہا ہے یہ جو کچھ مرضی کر لیں جو کچھ مرضی کر لیں یہ کچھ بھی نہیں عمران خان کا کر سکتے جب تک اللہ نے نہ چاہا رہا ہے یہ تھا وہ نو مہی کا جو سارا ڈراما تھا نو مہی کا جو سارا ہوا تھا کس طرح نو مہی ہوا کیوں ہوا اس کے بعد یہ بڑی ساری ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا لوگوں کو بہت مارا گیا لوگوں کے گروں کو توڑا گیا لوگوں کی چادر چار دیواری پمال کی گئی یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں نو مہی میں بہت کچھ ہوا ہے کس کے لیے صرف عمران خان کو پکڑنے کے لیے یہ وہ سارا نو مہی نو مہی ایک سال سے ہم سن لیا نو مہی کو یہ ہو گیا نو مہی یار کیا لوگوں کی جانوں سے قیمتی یہ چیزیں ہوتی ہیں یا یہ مجسمیں یہ جو توڑ پڑ ہوئی کیا یہ لوگوں کی جانوں سے قیمتی ہیں یہ تو پھر بن جائیں گی ایک مجسمہ ٹوٹ گیا وہ پھر بن جائے گا ایک اور کمانڈر ہوس جل گیا وہ پھر بن جائے گا دروازہ ٹوٹ گیا وہ پھر لگ جائے گا ایک انسان مر گیا اس کو کون لائے گا دوبارہ وہ تو ختم ہو گیا وہ تو دنیا سے چلا گیا انسان کی زندگی امپورٹنٹ ہے چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں یہ پچیس لوگ مارے گے اب ان کو کون دنیا میں لائے گا ان کا کون حساب دے گا تو یہ وہ نو مہی ہے سارا اس کا ڈراما رچایا گیا لوگوں کو برگلایا گیا لوگوں کو بس عمران خان یہ عمران خان وہ عمران خان نے یہ کیا عمران خان نے وہ کیا لوگوں سے زبردستی انٹرویوز لیے گئے تو آخر کارسچ کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ سامنے آئی جاتا ہے تو اسی طرح میں نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو جو ہے نا اب جو جو سائفر کیس ہے اس کے بعد یہ جو تشہ خانہ کیس ہے اس کے بعد یہ جو تریان کیس ہے اس کے بعد یہ یہ القادر ٹرسٹ ہے اس کے بعد یہ جو نکاح کیس ہے جس کا فیصلہ 28-29 مئی کو آنے والا ہے یہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتایا جائے گا یہ جو امران خان کے بخص کیس تھے ان کا کیا بنا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدا حافظ